سنسد کے دونوں صدنوں میں اگلے ہفتے آئے گا ڈلی کے ٹرانسفر پوسٹنگ سے جڑا ہوا جو ادھرش کے سرکار لے کر آئی تھی اس سے جڑا ہوا بل ہماری صدر موجود ہے عام آدمی پارٹی کے سنسد راکف چڑھا راکف آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اوشواس پرستاو لمبت ہے ابھی یہ بل نہیں آنا چاہیے لیکن کن سرکار نے ایناؤس کر دیا ہے دیکھیں قانون نیم پرانے پریسیڈنٹس اور سنسدیہ کنونشن یہ کہتا ہے کہ جب تک ابھی شواس پرستاو فیل یا پاس نہیں ہو جاتا یعنی کہ اس پر فیصلہ نہیں ہو جاتا کسی پرکار کا ودیعک لاکر legislative business کرنا منع ہے اور قائدے سے نہیں ہونا چاہیے لیکن کیونکہ سرکار یہ کر رہی ہے تو اسے گلت اور نیموں کے ویروت اٹھہرایا جائے گا اور جہاں تک ڈلی کے ادھیادیش کی بات ہے ہم لوگ تیار ہیں آپ صدن میں لائیے ہم پر زور ویروت کریں گے اور اسے صدن سے پارت نہیں ہونے دیں گے آج راجصبہ میں بھی آپ لوگ کو جانکری دے رہی ہے اگلے ہفتے لائے جا رہا ہے کس ان اناؤنس کیا گیا ہے کہ اگلے ہفتے ڈلی کا جو ادھیادیش ہے اسے چرچہ کے لئے لوگ سبا راجصبہ میں لائے جائے گا آج دونوں صدنوں میں لسٹ آب بزنس کے ذریعے اور بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے فیصلوں کے ذریعے سے پڑا گیا ہے لیکن ہم پر زور اس کا ویروت کریں گے لیکن کیا اس کو گراہ پائیں گے کیونکہ ڈلی کے مکمتھی عربین کے جیوال نے تو کہہ دیا یہ ایک طرح سیمی فائنل بھی ہوگا دیکھیں آنکڑے اور گنیت کیا کہتی ہے تو مدان کے دن پتہ لگے گا لیکن موٹے موٹے طور پر یہ ایک چناوی یا ایک راجنیتک لڑائی نہیں ہے کانوہی لڑائی بھی نہیں ہے یہ دھرم بنام ادھرم ہے دھرم ہر مارے ساتھ ہے ادھرم بھاجپا کے ساتھ ہے اور جب دھرم ہمارے سچائی ہمارے ساتھ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس برمان کی تمام شکتی ہمارے ساتھ ضرور لگیں گے ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم اپنے اس مہم میں سفل ہوں گے لیکن پورا کھیل تو نمبر کا ہوتا ہے نا تو نمبر آپ لوگوں کے فقش میں آپ کو لگ رہا ہے میں نے کہا پورے برمان کی شکتیاں ہمارا ساتھ دیں گے تو برمان کی شکتیاں آنکڑے جھٹانے میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے